ایت کے دن آنے والے انشاءاللہ تعالی تو لوگ مختلف ایجنٹوں کے ذریعے پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ مہنگے داموں خریدتے ہیں یہ سوت کے زمرے میں آئیں گے کیا دیکھیں اس میں بڑی کرنسی کا ایکسینج کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو ہے اور اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب ہے کرنسی کا لیندین وہ میری ویب سائٹ www.tubaywellfair.com پہ آئی تک پوسیبل ہے وہاں پہ مل سکتی ہے تو اس میں بات ہی ہے کہ پیسہ یعنی پاکستانی پیسہ کو پاکستانی پیسے سے جب ہم ایکسینج کریں گے تو جنس ایک ہی ہے تو جنس ایک ہونے کی وجہ سے ادھار کرنا تو یہ حرام ہو جائے گا یہ ہے کہ جناب سو روپے بھی دیئے پھر سو روپے بعد میں یا ایک سو روپے بعد میں تو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ جنس ایک ہونے کی وجہ سے حالبتہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ عددی ہے سوت کیلئے دو علتیں ہوتی ہے جنس اور قدر تو دو علتوں میں سے ایک علت پائے جاری ہے جب ایک علت پائے جاتی ہے تو ادھار حرام ہوتا ہے اور نقد حلال ہوتا کمی بیشی کے ساتھ تو ایسی صورت میں یہ کمی بیشی کے ساتھ یہ کڑک نوٹ نئے نوٹ لے سکتے ہیں سو والی ایک سو دس ایک سو بیس میں لے لیں لیکن نقدہ نقدہ بھی ساتھ دے ساتھ لے تو جائز ہے ورنہ حرام ہے اچھا